کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریہ کو پانچ باتوں کی تعلیم دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پانچ باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے حکم دے میں کہ وہ ان پانچ چیزوں پر عمل کریں پھر انہوں نے اللہ تعالی کی جانب سے اس ہدایت اور تعلیم کے ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو سمجھانے اور بتانے میں کچھ تاخیر کی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی یہ حدیث میں ہے انہوں نے کہی کہ اللہ تعالی نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا تھا کہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کے کرنے کا حکم دے میں تو یا تو آپ اس کا حکم لوگوں کو دے میں یا پھر آپ نہیں دیتے تو میں اس کا حکم دوں تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے گئے میری بجائے آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی اور میں پیچھے رہ گیا تو پھر مجھے اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے دھسا دے وے زمین کے اندر یا مجھے کسی عذاب میں مبتلا کر دے وے چنانچہ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس میں اکٹھا ہوں چنانچہ سارے لوگ ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ مسجد میں اکٹھا ہوئے مسجد بھر گئی لوگ بلندیوں کا جو حصہ تھا اس پر بھی بیٹھ گئے چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام جمع شدہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا اور اس بات کا پابند بنایا کہ میں بھی اس پر عمل کروں اور تمہیں بھی حکم دوں کہ تم اس پر عمل کرو چنانچہ اس حدیث کے اندر پہلے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا پھر نماز کا روزے کا صدقے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پھر انہوں نے آخر میں پانچویں بات جو بیان کی وہ یہ کہ میں اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کا رتے رہو کیوں آگے روایت میں ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے اس شخص کی طرح ہے جو شخص تیزی سے اپنے دشمن سے بھاگتا ہے یہاں تک کہ کسی محفوظ اور مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا لیتا ہے ایک آدمی ہے جس کے تاقب میں اس کو جان سے مار دینے کے لیے دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے ایک محفوظ قلعے میں جا کر پناہ لیتا ہے اسی طریقے سے یحییٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک اسی طریقے سے وہ بندہ جو اللہ کے ذکر کی پابندی کرتا ہے تو وہ شیطان سے جو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ شیطان سے اپنے دشمن سے بچ کر ایک مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے یہ حدیث کا ٹکلا ہے اس کے آگے بھی کچھ باتیں بیان کی گئی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں